بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ سب اسی ہفتے میں تیہ ہوگا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے سب سے اہم ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بڑے اہم فیصلے ہوں گے بڑی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں خاص طور پر گزشتہ بارہ گھنٹوں کے اندر آل لیڈی پاکستان کی سیاست میں کچھ تہل کا خیز انکشافات کیے گئے اور ان انکشافات کے بعد ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا یعنی کل رات کو ایک پریس کانفرنس لندن میں کی گئی تصنیم حیدر شاہ جس نے خود کو مسلم لیگ نون کا لندن کا ترجمان کہا اس پریس کانفرنس کے اندر جس قسم کے تہل کا خیز انکشافات کیے گئے اور آج صبح ہوتے ہی شہر اقتدار میں دوبارہ یہ خبر گردش کرتی رہی یہ افواہ یا کیا سارائیاں گردش کرتی رہی کہ ایک دفعہ پھر آرمی چیف کی دور میں لیفٹینٹ جرنل فیض حمید کا نام شامل ہو گیا ہے یعنی دوبارہ جرنل فیض حمید کا نام گردش کر رہا ہے کہ وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں ناظرین اکرام کل رات کی پریس کانفرنس کے بعد صورتحال یکسر کیسے تبدیل ہوئی نئی ڈیویلپمنٹس نئی اپڈیٹس کیوں ہونا شروع ہو گئیں یہ سارا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خاص طور پر اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ اب سے کچھ دیر پہلے وہ سمری جس کا انتظار گزشتہ کئی دنوں سے کیا جا رہا تھا وہ سمری جی ایچ کیو کے جانب سے وزارت دفاع اور وزارت دفاع نے وزیر اعظم آفیس کو بھیجوا دی ہے جس میں پانچ جرنلوں کے نام شامل ہیں جن میں سے ایک کو آرمی چیف اور ایک کو چیئرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نہیں تو کل یعنی اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر نئے آرمی چیف کا نام ہمارے سامنے آ جائے گا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گزشتہ بارہ گھنٹوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ جنرل فیض حمید کا نام گردش کر آئے کہ ان کو نیا آرمی چیف لگایا جا سکتا ہے تصنیم اہدر شاہ کے انکشافات کے بعد صورتحال کیسے تبدیل ہوئی ساری امپورٹنٹ ڈیولیمنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے شروع کرتے ہیں سمری سے ناظرین اکرام کہا جا رہا ہے کئی ٹی وی چینلز نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ آپ سے کچھ دیر پہلے جی ایچ کیو کے جانب سے وہ سمری بھیجوائی گئی وزارت دفاع کو جن میں پانچ جنرلوں کے نام ہیں ایز پر ٹوڈیز سینیورٹی لیسٹ یعنی آج کی سینیورٹی لیسٹ کو مدے نظر رکھتے ہوئے جنرل آسم مونیر جو سر فیرست ہیں دوسرے نمبر پر ساہر شمشاد جو کور کمانڈر راول پنڈی ہیں اس وقت بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں نئے آرمی چیف بننے کے لیے تیسرے نمبر پر آتے ہیں جنرل عزر عباس چوتھے نمبر پر ہیں جنرل نومان وڑائچ اور پانچویں نمبر پر ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید یہ پانچ جنرلوں کے نام سینیورٹی لیسٹ کے اعتبار سے جی ایچ کیو نے سمری بجوائی ہے وزارت دفاع کو اور وزارت دفاع نے بجوائی ہے وزیراعظم ہاؤس کو لیکن اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم دفاع خاجہ عاصف نے کہا کہ سمری ہمیں موصول نہیں ہوئی باخبر صحافی باخبر ذرائع اسلام آباد کے تصدیق کر رہے ہیں کہ سمری بجوائی گئی ہے سمری موصول ہو چکی ہے لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ سورسز یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کی جانب سے سمری نہیں بجوائی جائے گی جب تک شہباز شریف اس نام کے اوپر رضا مند نہیں ہو جاتے جب تک نواز شریف کو قائل نہیں کر لیا جاتا جو نام اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس نام پر رضا مندی نہیں ہو جاتی تب تک سمری نہیں بجوائی جائے گی یہ کہنا ہے انڈیپینڈنٹ ذرائقہ آزاد ذرائقہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ رات کو تصنیم حیدر نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد یہ ساری کہانی کیوں تبدیل ہوئی اس کے بعد آج کیوں یہ خبر گردش کرتی رہی کہ جناب نئے آرمی چیف جنرل فیض حمید ہو سکتے ہیں کیونکہ فیض حمید آلریڈی آرمی چیف کی دور سے باہر ہو چکے تھے جتنا ان کو متنازعہ مسلم لیگ نون نے کر دیا تھا وہ آرمی چیف کی دور سے باہر ہو گئے تھے لیکن آج دوبارہ یہ خبر گردش کرتی رہی کہ جناب وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اب یہ بات کھل گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساہر شمشاد کو عزر عباس کو نومان وڑیچ کو یا فیض حمید کو چاہتی ہے یعنی سید آسم منیر کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان چاروں ناموں میں سے کسی ایک کو لگا دیا جا چونکہ میں نے لازٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ آخری جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کا اعلامیہ آج تقریباً ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود سامنے نہیں آسکا اس کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک ایسا غیر متنازعہ شخص آرمی چیف لگا دیا جائے تاکہ ادارے کے اوپر جو گزشتہ آٹھ نو مہینوں کے اندر داغ لگے ہیں اداروں کے اوپر جو باتچیت کی گئی ہے وہ باتچیت کم ہو سکے ادارہ واقعی میں نیوٹرل بن کر سامنے آسکے ادارے کا مورال بلند ہو جو ویلیوز گزشتہ آٹھ نو مہینوں میں تھوڑی کم ہوئی ہیں تو ان کو دوبارہ بحال کیا جا سکے تو اس صورتحال میں ایک غیر متنازعہ شخصیت ہو یاد رکھئے گا عمران خان کو صرف جنرل آسم منیر کے نام پر اتراز ہے سائر شمشات صاحب لیفٹینٹ جنرل عزر عباس لیفٹینٹ جنرل نومان وڑائچ جو اس وقت انڈیو کے چیئرمین ہیں اور لیفٹینٹ جنرل فیض عمید ان چاروں میں سے کوئی بھی شخص نیا آرمی چیف بنتا ہے تو وہ متنازع نہیں ہوگا اور عمران خان کی پسند کا وہ آرمی چیف ہوگا لیکن اگر شہباز شریف کی حکومت نے کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہوگا کیونکہ تصنیم حیدر کی پریس کانفرنس نے بہت کچھ ثابت کر دیا ہے تصنیم حیدر کی پریس کانفرنس نے شہباز شریف کا کرونا بھی ایک دن میں ختم کر دیا ہے وہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہیں جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور ایک اہم ترین اجلاس چل رہا ہے جس میں خجہ آصف ہیں آیاز صادق ہیں رانہ سناولہ اور دیگر ان کی جو کچن کیبنٹ ہے ان کے لوگ موجود ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیا آرمی چیپ کس کو لگانا ہے کیونکہ معاملات اب بہت بڑھ گئے ہیں معاملات اب بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں مزید وقت جی ایچ کیو دینے کو تیار نہیں ہے شہباز شریف کو اگر ایک پریس کانفرنس کل کی گئی ہے تو آئندہ آنے والے دو تین دنوں میں کچھ ایسے انکشافات ہوں گے کہ شہباز شریف اور نواز شریف سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے اسی وجہ سے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر نئے آرمی چیف کا نام آ جائے گا اور اگر جنرل فیض حمید کے نام پر اتفاق ہو جاتا ہے جنرل فیض حمید کا نام جو دوبارہ گردش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو یہ بات فلوٹ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں تو یہ بات چیت ہوئی ہے کہ جنرل فیض حمید کو دوبارہ آرمی چیف کی لسٹ میں لے کر آئے ہیں دیکھیں دو اہم اپوائنٹمنٹس کرنی ہیں دونوں ہی بڑی امپورٹنٹ ہے آرمی چیف کی تائناتی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری اور قانون کی نظر میں چیئرمین جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ ہے ظاہر ہے اگر ساہر شمشاہ صاحب کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے اور دوسرے کسی موضوع امیدوار کو عزر عباس صاحب کو نومان وڑائش صاحب کو یا فیض امی صاحب کو چیئرمین جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگایا جاتا ہے تو وہ بھی بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے لہٰذا یہ دونوں اپوائنٹمنٹس آئندہ آنے والے چوبیس سے جھتیس گھنٹوں کے اندر ہو جائیں گی اور یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے اہم ترین ہفتہ ہے اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشنز کب ہونے ہیں عمران خان کے نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کیا ہونے جا رہے ہیں بارال اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی آئی کہ عمران خان نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے اور ایک بہت بڑا سرپرائز عمران خان کی جانب سے بھی دیے جانے کا امکان ہے اس سرپرائز کی میرے پاس بھی کچھ انفرمیشن ہے لیکن جب تک یہ خبر کنفرم نہیں ہو جاتی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک وہ خبر نہ دی جائے بارال وہ سرپرائز 26 نومبر کو ہوگا جب عمران خان اسلام آباد پہنچیں گے اس دن کے لیے عمران خان نے ایک بہت بڑا سرپرائز حکومت کے لیے تیار کیا ہے آرمی چیف کا اعلان اس سے پہلے ہو یا نہ ہو عمران خان نے ایک بہت بڑا سرپرائز حکومت کو دینا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی توقع کی جا رہی ہے کہ عمران خان صرف پنڈی آئیں گے اور واپس آ جائیں گے اور وہ دھرنا طویل ہو جائے گزشتہ سالوں کی طرح جس طرح انہوں نے دھرنے دیئے تھے تو معاملات یہ ہیں کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں بہت کچھ ہونا ہے جو جو اپ ڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ اس پر آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا